ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہرتاوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں آزر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے اودھمپورا علاقے کے ہائر سیکنڈری سکول سالمہری میں مہندی لگانے کا خصوصی مقابلہ ہوا اس کاری کرم کا مقصد علاقے کے ووٹرز میں آنے والے الیکشنز کے لیے جانکاری پیدا کرنا تھا جمہو کشمیر کے اسمبلی کے لیے تین فیز میں الیکشن کا شدیور جاری ہوا ہے اٹھارہ ستمبر سے پہلی اکتوبر تک تین فیز مکمل ہوں گے اور الیکشن کے ریزلٹس چار اکتوبر کو آئیں گے آج کا ہمارا مہندی کیا پروگرام یہاں گورنمنٹ ہائیس کنڈری سکول سلمہری گاؤں میں تھا کشمی لیجسلیٹیو اسمبلی میں اودھمپور تھرڈ فیز میں الیکشنز یہاں پہ 1st اکتوبر 2024 کو کرائے جائیں گے ہمارا فوکس رہے گا کہ ایک تو سینئر سٹیزنز کو ہم ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں کئی دنوں سے کئی سویپ کے کارکرم کرائے جا رہے ہیں ہم اودھمپور کی جنتہ کو یہی میسج دیتے ہیں کہ 1st اکتوبر کو وہ اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ ضرور ڈالیں ہمیں لیجسلیٹیو اسمبلی میں اودھمپور تھرڈ فیز میں الیکشنز یہاں پہ 1st اکتوبر 2024 کو کرائے جائیں گے اور ووٹر ٹرن آٹ بڑھانے کے لیے جو الیکشن کمیشن کے دوارا اور ہماری دیو دوارا جو سویپ کا کیمپین چلایا جاتا ہے اسمیں کئی طرح کے کارکرم کرائے جا رہے ہیں جس میں ہمارا فوکس رہے گا کہ ایک تو سینئر سٹیزنز کو ہم ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ویمن ووٹرز کو پی ڈابلو ڈ ووٹرز کو اور یوٹ جو ینگ ہمارا 18 سے 19 ورک کا فرس ٹائم ووٹرز ہیں یہ ہمارے فوکس ایریاز رہیں گے جو پچھلے کئی دنوں سے کئی سویپ کے کارکرم کرائے جا رہے ہیں جس میں مہیلاؤں کو انگیج کرنے کے لیے آشا ورکر آنگنواری ورکرز دوارا اور آج مہندی کمپیٹیشن کا بھی ایک آئیوجن کرائے گیا یوٹ کے لیے کائٹ فلائنگ کامپیٹیشنز اور کالجز میں نکر ناٹک اور اویرنیس پروگرامز کرائے جا رہے ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز کلب میں اورڈ ایج ہومز میں سپیشل پروگرامز کرائے جا رہے ہیں اور پی ڈابلو ڈ ووٹرز میں بھی ان کے لیے الگ سے کارکرم کرائے جا رہے ہیں اور جو پولنگ سٹیشنز میں اشورڈ منیمم فیسیلٹیز ہیں اس کی جانکاری لوگوں کو دی جا رہی ہے اور سکشم پورٹل کے تہت جب جو پی ڈابلو ڈ ووٹر ویلچئر کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری دی جا رہے ہیں آج کا ہمارا مہندی کا پروگرام یہاں گورنمنٹ ہائیس کنڈری سکول سلمیڈی گاؤں میں تھا اور ہم نے یہ مہندی کا فیسٹیول یہاں ارگنائز کرایا جس کے ذریعے ہم ادھمپور کی جانتا کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ فرسٹ اکٹوبر کو وہ اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ ضرور ڈالیں اور اپنے ادھمپور کے پولنگ پرسینٹیج کو ست پرتشت کریں مہندی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ویمن فوق کی بہت ہی ایکسائیٹمنٹ رہتی ہے لڑکیوں کو لیڈیز کو مہندی کے رگارڈنگ بڑا ہی ایکسائیٹمنٹ رہتا ہے تو مہندی کے رنگ میں انہوں نے لوکتنتر کی مہندی لگائی اور یہ وعدہ کیا کہ جس طرح سے ہماری مہندی کا رنگ چڑھا ہے ہم اس طرح سے ڈیموکریسی کا بھی رنگ چڑھائیں گے اور ووٹ ضرور ڈالیں گے آج ہم مہندی لگا کے سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب ہی اپنا سب ہی اپنا ووٹ کاسٹ کریں مطلب سب ہی کو اپنا قیمتی ووٹ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے مہندی کے تروں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹ ہم ڈیموکریسی کے لیے دینا بہت ضروری ہے پہلی اکوبر ووٹ کاؤ ووٹ کاؤ جمہو کشمیر کے علاقے سوپور میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول نے سکول ووٹنگ مشین بنائی ہے یہ سٹوڈنس کا ایک کامیاب انجنیرنگ کا تجربہ ہے اس سلسطے میں آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں سبس ایک پہلی اینجا ہے この محرمات Kita ساکول 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 میں نے خلال المخلوقات کیا ہم ساکول محرمات ہوتا جو اور ساکول 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 محرمات ہوتا ہے ساکول ساکول د Šاکول ساکول ساکول جو نے مجھے ایراد ساکولu برا جزاق blogs وصول ساکولة ساکول 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 محرمات موسیقی موسیقی And currently we are in our 8-year lab where we have came up with an innovative project called SVM, school voting machine. We got an idea about this project from the parliamentary elections where EVM, electronic voting machine, is used. So in the same way, this voting machine will help us to conduct the school level elections and not only school level elections but the elections that took place in the Mohallas, village, normal elections, it can be used there as well. From past two years, our models have been selected for the national level and this year we are also hopeful that our third project, SVM, will also be selected at national level. And I'm very thankful to the faculty members as they are providing us this platform and I'm very thankful to our principal sir who gave us such a great platform to the students. موسیقی 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 I'm very happy that the recent project that is the school voting machine has been appreciated by the Department of Education at different levels. And now actually what this project is, this is a simple machine which makes us like to vote, to make the voting process in schools very simple and error free. Moreover, I must say I'm very thankful to the Department of Education because this lab is providing us the SITM like SITM concept, science, technology, engineering and mathematics concept where students come and they show their innate, they have the talent we can say and they have the creative skills. This is a lab which where these skills get concrete, these creative ideas get concrete and we have the recent policy national education policy 2020 where students are advised to take part in different project competitions and to show their talent. So this is going to be like I can say this lab is not only in this school, we have so many ATL labs throughout the valley, throughout Kashmir valley we can say. So my I can say the end message is I'm thankful to the Department of Education, our Secretary of Education, our Director of School Education, our Chief Education Officer Baramullah for providing this lab to our school. BANDIPOORA BANDIPOORA کے کسانوں نے 1500 quintal organic پیاز پیدا کیا ہے جس کو پران کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ پیاز ایک خصوصی نسل کا پیاز ہے جو اس علاقے کی خصوصیت سمجھا چاہتا ہے اس پیاز کو وازوان کی ڈش میں استعمال کیا جاتا ہے موسیقی 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 ہی ہیں ہمارا کم کمائی پورے سال کے لیے یہی ہوتے ہیں دو سال پہلے میں اس علاقے میں گیا اور وہاں کے جو جیٹیل انیلیسیز کیے گئے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو شیلات کی کاشتکاری کرتے تھے اور دوسری چیزیں جہاں پہ کیمکل فیڈ لائزر کا استعمال نہیں ہو رہا تھا چاہے وہ سبیہ ہوں یا جب انتفروض پر ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ ایک آویرنس پروگرام کر کے ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ گورنمنٹ ایک انڈیا کی یہ لگتار کوشش ہے کہ ویسے ایریاز کو فرسٹ ہینڈ میں لیا جائے کہ جہاں پہ کیمکل فیڈ لائزر کا استعمال نہیں ہو رہا یا بڑا کم مقدار میں ہو رہا ہے اس کے لیے جتنے بھی لوازمات پورے کرنے سے وہ کیے اور مجھے فخر سے یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ جب ہم نے ایک ڈیٹیئر سوارٹ انیلسیز اس جگہ کیا کیا تھا ہم لوگوں نے کسانوں سے بات کی جو پرڈیوس وہاں ان کا اس وقت آٹھ ہزار سے نو ہزار پر کلے میں بٹتا تھا جب ہم نے آرگینک سرٹیفکیشن کے لیاز سے وہ لازمات پورے کرنے کے بعد اس کو آرگینک سرٹیفکیشن ڈیکلئر کیا تو بارہ ہزار سے لے کے پنترہ ہزار کے بیچ میں اس کی کاش جو تھی وہ کسانوں کو ملی پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ایف پیو بنائی کہ ان لوگوں کا جو ایگریگیشن ہو اور اس چین میں کیسے جڑا جائے ان کا مارکٹنگ پلان کیا جو ہو اس ایف پیو کو سنسن کرنے کے لیے بھی دیپارمنٹ آف ایگری کلٹر جو ہے وہ لگتار پوشنے کر رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم جمہ کشمیر کی کلائیمیٹی کنڈیشن کو اپنی اپورٹنٹی سمجھتے ہیں اور تمام وہ چیزیں جو ہیں ایگری کلٹر ان الائر شکٹر کی بڑے پیمانے پر ان کو ترضیح دی جا رہے ہیں تو ہاریسٹک ایگری کلٹر ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ اس چیز کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بہت سکوف ہے کہ ہم اس تمام علاقہ جات کی جتنے بھی پروڈیوس ہیں وہ ملک کے دوسری ریاستیں یا ملک کے باہر بھیجنے کے لیے دو بھی لوازمات ہم لوگوں کو پورے کرنے وہ کریں The Indian Association of Tour Operators نے سری نگر میں اپنی سالانہ جنرل میٹنگ کا انقاد کیا اس ایون کا مقصد کشمیر ویلی میں ٹوریزم کو مزید فروغ دینا تھا کیونکہ ٹوریزم کو کشمیر کی ایکانومی کا بیک بون سمجھا جاتا ہے موسیقی 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 کشمیر جو تھا ہم نے بہت دن دیکھے میں یہاں پر یہاں بہت رش ہوتا تھا اور بہت اچھا ہوتا تھا کم ہو گیا بٹا ایم بیزنس یہاں پر کشمیر میں اٹھرا ہے لاست دو تین سالوں میں اور جب کام اٹھتا ہے تو چیلنج بھی بڑھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے رسٹکشن یا کچھ اور پرابلم بگوز ٹور اپریٹرز جو تو ریکنیز ہیں یا جو میمبرز ہیں وہ تو ٹھیک رہتے ہیں جو میمبرز نہیں ہیں یا اپنی دوان کول کے بیٹے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ also has to ڈیو کتھ ڈیو کتھ موسیقی یہ جو ہمارا ایج ایم ہے اس میں ہم پورا صاف لیتے ہیں ہم نے ایک سال میں کیا کیا کام کیا ہے کیا کیا کمیاں رہی ہے کہاں تک گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کہاں تک گورنمنٹ کی کامیاں ہیں ہم سارا وہ یہاں دہراتے ہیں اور کتنی پرموشنز ہوئی ہیں اور کتنی پرموشنز کرنے کی ضرورت ہے ابھی دیکھیں آج پچھلے دو ڈیڑھ مینے سے پورا ڈپ ہے کشمیر میں ٹورزم بہت کم ہو گئے میرے خیب میں پانچ آٹھ پرسنٹ ہے اور بدقسمتی سے یہ ڈیڑھ مینے میں ہماری پرموشنز بہت ہونی چاہیے تھی ہمارا ایک ریچ آؤٹ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے مین نیش مارکٹس ہے انڈیا میں جیسے گجرات ہو گیا آپ کا ویس بھنگال ہو گیا آپ کا ساؤتھ انڈیا ہو گیا پر ہم انفاظنیٹلی وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں گورنمنٹ کا بھی سپورٹ نہیں ہے تو اس لئے تھوڑی سی دکت آتی ہے دیکھیں ایسا ہے اکثر ہم بیٹھتے رہتے ہیں ایک پرسنل جگہ پہ یا ہمارے بہت سارے زومہ ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہے ہمارے میمبرز ہمیں ہمیشہ کچھ نو کچھ شیئر کرتے ہیں کہاں کہاں ان کی ڈفکلٹیز ہیں وہ ہم سم اپ کرتے ہیں اور سم اپ کر کے پھر گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں اور جب گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں کام نہیں ملتا ہے یا جو نیشنل لیول پہ کرانا ہوتا ہے تب ہم جیسے آیاٹو ہے ہمارا ہیڈکوارٹرز ہے جیسے آج ہمارے پریزن صاحب مہرہ صاحب آئے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ پھر آگے چاہے پرائیم منسٹر کو ملنا ہو ہوم منسٹری کو ملنا ہو ٹورزن منسٹر کو ہو سیولیویشن کو ریلوی منسٹر کو ہو سارا ہمارا یا ایکسٹرنل ایفیز منسٹر کو ہو جہاں تک جیسے ہماری یہاں ایڈوائزری کا مسئلہ ہے تو فورن ایم بیسیز سے ان کا رابطہ قائم رہتا ہے ایکسٹرنل فیز منسٹر سے قائم رہتا ہے اور کوئی ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے کہ یہ ایڈوائزری اس کو ریمو کرنا چاہیے جائے یہ ایک مین پارٹ ہے کشمیر کا ڈل لیک جس کو مارا جاتا ہے دور دور سے ٹوریزم وغیرہ آتے ہیں فورن سے لوگ آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ پانی جو ہے اس کا یہ تھوڑا اس میں تھوڑی میرے کو گندہ لگا ایسے لیکن ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بڑی زیادہ اس کے لیے جو سادن بنا رکھے ہیں وہ اگر ٹائم ٹو ٹائم چلے تو یہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے کشمیر کی جو مہمان آواز لوگ ہیں یہاں کی جو ہسپٹیلیٹی ہاں وہ اچھی ہے بس ایک ہی یہاں پہ وہ غلط ہے وہ ہے مہنگائی بہت ہے جو ہمارے جمعوں میں ملتا ہے وہ یہاں پہ بیس پرسنٹ زیادہ ہی ملتا آکے تو باقی یہاں اوورال اچھا ہے سری نگر میں نیشنل ایڈوانسٹ ریدمک جمناسٹک ٹریننگ کیمپ کا اتمام ہوا جس میں جمعوں کشمیر کے علاوہ بھارت کی دوسری راستوں سے بھی بچیوں نے شرکت کی ان کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے آسربائیجان کی ایک معروف جمناسٹک کوچ سری نگر پہنچی اس کیمپ کا پورا حوال آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی آج وہ ماحول ٹوٹلی جو میں ایسپورٹس آہ سیکٹری کانسل کا ڈریم نہیں کر سکتا تھا وہ مجھے لگ رہا میں یہ یہ ریالٹی ہے ڈریم نہیں ہے تو آج اب جو یہ جو آج کا ایونٹ ہے اس میں کیا ہے کہ ہمیں ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے انڈین فیڈریشن کا اور ازربائیجان فیڈریشن کا اور وہ بھی ہمارے جو پریزیڈنٹ سدیر مطل جی آئی ایس افسر ہے انہوں نے یہ سارا انیشیٹیو لیا اور ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا اور اس میں ایم تھانک پول ٹو دا گورنمنٹ اینڈر سپورٹ منسٹری آف ازربائیجان جنہوں نے اپنے کوچز جو بھی ازربائیجان فتار چوتھے پانچ میں ان کا اردمی جمناشر پر انکی جو کوچ ہے کہ انٹرینیشنل کوچ جسنے والہی سات کنٹری کے بچوں کو ٹرین کیا ہے وہ یہاں آئی ہے بیداوٹ اینی آہ 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 آم تو ہی پیسہ ہم نے نہیں دینا فری آف کاسٹ انہوں نے یہاں اس کو بیجا موسیقی 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 کیا جوسیں جس کی طرح کیا؟ ہمیں روزنان کے بعد اور کیا جمعاً ہمیں اگرام کرنے کا کچھ ملتا ہے ہمیں تقنیقوں کے ساتھ اور جانباً ہمیں جباً ہمیں راتینیں اور جباً ہمیں کشمیر کیا کشمیر؟ نہیں کرنا مجھے لیکن، جو سب سے پر اچھل یہاں پہ 20 دن کا کیمپ ہے اس کیمپ پہ ہم کو بہت سب کچھ سیکھنے بھی ملنے والا ہے بہت اچھا ایکسپوزر بھی ہے اور اچھا یہ کیمپ رہنے والا ہے تو کتنا آگے جائیں گے آپ اس ٹریننگ سے بہت آگے جا سکتے ہیں وہ جتنا لے پائیں گے وہ اتنا پریکٹس ہوگی ہوتا کتی ضروری ہے یہ ٹریننگ آپ کے لئے ٹریننگ تو میرے لئے یا سب کے لئے ہی بہت ضروری ہے جس سے ہمارا ایمبروومنٹ بہت ہوگا اور اس ایٹموسفیر پہ کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے وہ سب بھی بہت سمجھ میں آئے گا کیا کہ اس کیاپ میں آپ کو سکھایا جائیں گے ہم کو ریدمک جمناسٹک کے سارے ٹیکنیکس بیسیکس یہ سب سکھایا جائیں گے کہاں تک جانا چاہتی آپ اس گیم میں ہاں ڈریم تو ہے کتنی میند کریں گے جتی لگے گی اس کے لئے یہاں پر آئی ہوں یہاں شریننگر میں ریدمک جمناسٹک کے لئے کیمپ لگا ہے جہاں فورن سے کوچ منگوائی گئی ہے ازیر بائی جان سے آئی ہے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اگر ہمیں فورنر سکھائے گی تو ہم اچھے سے سیکھ پائیں گے کیا کیا آپ کو سکھایا جائے گا ہمیں ریدمک جمناسٹک کے بیسیکس اور ایکزیکیوشن سب کچھ وہ ایمبروف کروائے گی ہمیں اپریٹرز ہینڈلنگ تو کہاں تک جانا چاہتی ہے اولمپکس تک انٹرناشنل سب کچھ کھیلنا کتنا بینفیٹ ملے گا اس کیمپ سے بہت بینفیٹ ملے گا اس سے انڈیا کا بہت بینفیٹ ہے کیونکہ ابھی ریدمک جمناسٹکس اتنی نئی ہے انڈیا میں تو بہت کچھ ایسے کیمپ ہونے چاہتے ہیں بہت ہونے چاہتے ہیں جمناسٹکس کا یہاں پہ کیمپ لگ رہا ہے انٹرنیشنل کیمپ جس میں سم اپ دی بیسٹ جمناسٹس من دی کنٹری ریدمک جمناسٹس جو ہیں وہ یہاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ٹوینٹی ڈے کیمپ جس میں ہمارے بیسٹ کوچز ان دی کنٹری وہ آئے ہوئے ہیں بڑی دیر سے ہم یہ پلان کر رہے تھے اور بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ پہلی بار انٹرنیشنل کوچز جو ہیں آپ نے دیکھا ابھی کی آزربائیجان سے جو انٹرنیشنل کوچز جن کی جمناسٹکس کی لیول بہت انچی ہے بہت ہائی ہے وہ بھی یہاں ہیں اور یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے لگ رہا ہے جس میں ہمارے جو ورل گیمز ہوں گی اس میں جو ٹیم سیلیکٹ ہوگی اس کی پارٹسپیشن کے لیے بچے سیلیکٹ ہوں گے ای ٹنگ ایٹس ایک اپرچونٹی فور اس کی یہ کیمپ آج یہاں جمہو کشمیر میں لگ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ایک دو سالوں سے ہمارے یہاں پہ جمناسٹ نے بہت ایکسل کیا ہے جمناسٹکس میں کافی نیشنل میڈلز جو ہیں وہ بھی لیے ہیں اور ریتمک جمناسٹکس میں خاص کر کے بہت اچھا پرفارمنس دی ہے یہاں ہم جمہو کشمیر میں جمناسٹکس کو بہت بڑاوہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں بہت انٹرسٹ ہے ابھی ریسنٹلی سرنگر میں بھی ایک سمر کیمپ یہاں پہ لگا تھا اکیڈمی جو ہے وہ بھی اسٹیبلیش ہونے جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس جمناسٹکس کیمپ کا ہمارے سپورٹس پرسنز کو بہت فائدہ ہوگا دیکھئے یہ بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے جب آپ ایک انٹرنیشنل کالٹی جمناسٹ جنہوں نے کئی انٹرنیشنل ایوینٹس میں حصہ لیا ہو اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ آپ پاٹسپیٹ کریں ان سے سیکھیں نیوینسز آف دے گیم ٹیکنیکس آف دے گیم تو بہت فائدہ ہوتا ہے آئی ٹھنگ دس ویل ہلپ اس گو ٹو دے نیکس لیول اور مجھے امید ہے فیوچر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ضرور کالیفائی کریں گے اولمپک گیمز کے لیے بھی ان جیمناسٹکس جی ہاں بالکل آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوکس ہر سپورٹ پہ ہے اور کئی سپورٹ ایکٹیوٹیز جو ہو رہی ہیں ایک انپریسیڈنٹیٹ سکیل پہ ہو رہی ہیں ہر گیم میں سپورٹنگ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور آج کی جو یہاں پہ ہماری ارگنائز تھی ہمیشہ پہلے سے جو پلان تھی this is also a sweep activity اور ہماری امید ہے کہ جو ہمارے یانگسٹرز ہیں جن کی اٹھارہ سال سے زیادہ عمر ہے ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں that you should participate in the democratic exercise vote for the candidate of their choice vote for a better future آج کا ہفتہ واجمہ کشمی نیوز بلیٹن اے این آئی کی کٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز این ویوز بلیٹن موسیقی